ہلو دوستو دنیا میں ہر ایک آدمی کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ ایک کم دام میں بہت ہی اچھا گھوڑا کھریدے سستہ گھوڑا کھریدے جس سے وہ اپنا شوق پورا کر سکے اور بعد میں اس کو مہنگے دام پہ بیج بھی سکے گھوڑے بیچنا خالی بیوپار کی نشانی نہیں ہے ایک گھوڑا پریمی کے لیے گھوڑوں کی بھوک کبھی بھی نہیں مٹتی نئے گھوڑے لانے کے لیے پہلے گھوڑے اس کو بیچنے ہی پڑتے ہیں سستے گھوڑوں کی تلاش سے پہلے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ گھوڑے سستے کیوں ہوتے ہیں اور کون سے گھوڑے سستے ہوتے ہیں گھوڑوں کی دنیا میں وہ گھوڑے سستے ہوتے ہیں جن کی عادتیں خراب ہوتی ہیں جن کی ہائٹ کم ہوتی ہے جا وہ گھوڑے کنی کارنوں سے جن کی صحت نہیں بن رہی ہے اور پرانے مالک ان گھوڑوں سے پریشان ہیں تو وہ ویسے گھوڑوں کو سستے دام میں دے دیتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ سالوں تک گھوڑے کو بہت پیار سے رکھتے ہیں پھر کچھ سمیں بعد ان کی کچھ ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ وہ ان گھوڑوں کو پال نہیں سکتے گھوڑوں کو ٹائم نہیں دے سکتے کئیوں کے بزنسز ہوتے ہیں ان کے نوکر بھاگ جاتے ہیں اور بہت ساری مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ویسے گھوڑے آپ کو سستے ریٹ میں مل جاتے ہیں مگر گھوڑا سستہ آپ کو تب ہی ملتا ہے جب اس کی کنڈیشن ٹوٹ جاتی ہے اس کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں اس کو چوٹ بھی لگی ہو سکتی ہے اس کو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے اس سمیں وہ گھوڑا آپ کو سستہ ملے گا فور ایگزامپل ایک گھوڑا آپ پچاس ہیار پے میں ساٹھ ہیار پے میں خرید کے لے آئے مگر اس کو کنڈیشن میں لاتے لاتے شاید آپ کو تین یا چار مہینے لگ جائیں اس میں کچھ ایسی گندی عادتیں بھی ہو جن کو آپ خود کریکٹ نہیں کر سکتے اور وہ آپ کو ایک اچھا ٹرینر بھی بلانا پڑے گا تو اس ٹرینر کی کاؤسٹ بھی آپ اس گھوڑے کی قیمت میں جوڑ لیجئے لائک پچاس ہیار میں آپ گھوڑا لائے بیس ہیار آپ نے ٹرینر کو دیا اور ایک سال جا چھے مہینے میں آپ نے خرچہ کر کے اس کو تگڑا کیا ایک اچھے طریقے سے اگر گھوڑے کا رکھ رکھاؤ کرنا ہو تو اس کی قیمت کوئی دس سے لے کے بیس ہیار روپے مہینے تک بھی ہو سکتی ہے تو آپ خود جوڑ لیجئے یا تو آپ وہ پیسہ کشتوں میں دیں گے یا ایک اچھے موٹے تاجے ہیلڈی اور اچھی عادتوں والے گھوڑے میں ایک بار میں دیں گے لائک ایک نگلیکٹڈ ہارس کو یا ایک پرابلم ہارس کو کریکٹ کرتے کرتے آپ کو ایک سال لگ جائے گا وہ ساری قیمت دینے کے بعد اور ایک سال اپنا سمیں دینے کے بعد آپ کو ایک اچھا گھوڑا مل پائے گا یا پھر کوئی تین چار لاکھ دے کے آپ ایک بار میں اچھا گھوڑا لے آئیں یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے کہ کسی کو چار لاکھ والا گھوڑا مجھا دے رہا ہے کسی کو جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو پرابلم ہارس کے ساتھ تھوڑا محنت کر سکتے ہیں اور کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں تو ویسے گھوڑے بھی آپ لاسکتے ہیں اور ایک سوال اور آتا ہے ہمیشہ کہ گھوڑے کا رکھ رکھاو کیسے سستہ کیا جائے گھوڑے کے رکھ رکھاو میں اس کے دانے سے بھی بڑی چیز ہے جو ہیومن لیبر انوالو ہے لائک اگر آپ ایک ہی گھوڑا رکھتے ہیں تب بھی آپ کو ایک سرونٹ چاہیے ایک ہینڈلر چاہیے جو آپ کے گھوڑے کی ٹیک کیئر کرے گا گھوڑے کا رکھ رکھاو سستہ کرنے کے لیے آپ اپنے گھوڑے کو اپنا سمیں دیجئے اس کی دیکھ وال خود کیجئے اس کو خریرہ برش خود کیجئے اس کو دانہ پانی خود کیجئے تو آپ گھوڑے کا رکھ رکھاو سستہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے یا تو آپ کسان ہیں یا آپ کوئی اور ڈیری سے ریلیٹڈ دھندہ کرتے ہیں تب شاید اپنے گھوڑے کو آپ ٹائم دے پائیں گے باقی گھوڑا کھاتا اتنا نہیں ہے جتنا ان چیزوں میں لیور انوالو رہتی ہے اور جو آپ کی جیب کے اوپر بھاری پڑتی ہے تو میرا ماننا یہی ہے کہ گھوڑے کو رکھنے کا طریقہ سب سے سستہ یہی ہے کہ لیبر کو آپ ہٹا دیجئے خود کام کیجئے اگر آپ ہرے چارے کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو کہیں سے آپ کو گھاس کٹ کے لانا پڑے گا اگر آپ دانہ بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور گھاس کٹ کے لانا پڑے گا تو یہ چیزیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنی ہے کیا آپ اپنی زندگی کے اپنے پورے دن کے چار گھنٹے گھوڑے کو دے سکتے ہیں تو شاید آپ گھوڑے کو بلکل ہی فری میں بھی رکھ سکتے ہیں گھاس آپ کو ایزی لیدر ادھر کھیتوں سے فری میں مل جائے گا دانہ آپ ڈال نہیں رہے لیبر آپ کوئی دے نہیں رہے تو ایک طرح سے گھوڑا آپ بلکل تھوڑے سے پیسوں میں رکھ سکتے ہیں جس میں فیریئر کے پیسے ہو جائیں گے کبھی کبھر گھوڑا بیمار ہوگا اس کے پیسے ہو جائیں گے ادروائز پھر گھوڑا آپ کے لیے فری ٹائم میں ہی ہو جائے گا اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ جو ٹائم آپ گھوڑے کو دینا چاہتے ہیں اتنے سمیں میں اپنے سکل سے آپ کچھ پیسے کمائیں اور وہ پیسے گھوڑے کے رکھرکاہ میں خرچ کریں یہ گھوڑا ہے راجکرن اس کو بھی ہم لوگ لائے ہوئے شاید چار مہینے ہو گئے ہیں کنی کارنوں سے یہ بھی گروت نہیں لے رہا تھا اچھی صحت نہیں بن پا رہی تھی کیونکہ یہ گھوڑا نر تھا اور یہ اپنا سیمن بھی ویسٹ کرتا تھا ہم نے آلموس چار مہینے اس کو اچھا کھلایا پلایا اور ہماری بیسٹ پوسیبل کوشش کی کہ ہمیں اس کو گیلڈ نہ کرنا پڑے مگر اینڈ آف دی ڈے اس کا ساری وہ دیسی ٹوٹ کے کرنے کے بعد کچھ ہم اس کی ڈائٹ میں بھی چینڈ کر پائے مگر وہ سیمن ویسٹیج والا اس کا مسئلہ جب حل نہیں ہوا اور اس کی صحت نہیں بنی تو ہم نے اس کو گیلڈ کیا ہے ابھی آلموس اس کو بیس دن ہوئے ہوں گے شاید گیلڈ کیے اس کی صحت میں بھی پہلے سے اثر آیا ہے اور یہ اپنے کام میں بھی خوب رائیڈر کی بات سنتا ہے اور اب ہم اس کو ہلکا ہلکا رائیڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک اچھا رائیڈنگ کا گھوڑا بن پائے اور یہ گھوڑا اپروکسیمیٹلی ساڑھے پانچھے سال کا ہو گیا آج تک اس سے کوئی بھی گھوڑی میٹ نہیں ہوئی اور سٹیلینز کے اوپر جب میٹنگ ان کو نہیں ملتی ہے فیمیلز ان کے ساتھ میٹ نہیں ہوتی ہیں تو ان کو بڑا منٹل سٹریس رہتا ہے کچھ گھوڑے تو اس سٹریس کو اوور رول کر جاتے ہیں جیسے ہمارا ایک پونی ہے وہ ساری زندگی ایک ٹیزر کا کام کرتا رہا مگر اس کی صحت پھر بھی تگلی رہی اس کا دماغ پھر بھی شانت رہا ایک گھوڑا ہم لوگ اور لائے ہیں وہ بھی اس کی صحت اچھی ہے اور رائیڈنگ میں بھی وہ ٹھیک چلتا ہے تو ایسے گھوڑوں کو گیلڈ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر کچھ گھوڑے جو دماغ سے بھی گرم رہتے ہیں اور سیمن ویسٹ کرتے ہیں ان کی صحت جب نہیں بن پاتی تو ڈاکٹر ہی آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کی اچھی صحت اور دماغی صحت کے لیے اس کو گیلڈ ضرور کرا دیں اگر گھوڑا نر ہے اور آپ کو وہ بلکل بھی تنگ نہیں کرتا گھوڑیوں کے ساتھ بھی وہ اچھا رائیڈ پہ چلتا ہے تو اس کو گیلڈ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت سارے گھوڑے ہمارے سٹڈ فارم پرم گل سٹڈ کے اوپر آئے جو نر تھے اور ان کو ہم نے نر ہی رکھا اور خوب رائیڈ کی مگر کچھ گھوڑے ایسے بھی آئے جو بہت اگریسیو تھے جن کی صحت نہیں بنتی تھی تو ان کو ہمیں گیلڈ بھی کرنا پڑا گھوڑا کیسے بھیہیو کرتا ہے مالک اس کے ساتھ ویسے ہی بھیہیو کرتے ہیں کچھ کیسز میں مالکوں کا قصور بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی جیدہ تر جس طرح گھوڑا بھیہیو کرے گا مالک اسی طرح بھیہیو کریں گے اگر ایک گھوڑا شریف ہے سیدھا ہے تو کوئی اس کو کیوں گیلڈ کرے گا یا کوئی مالک اس کو کیوں مارے گا یا مالک اس کو کسی بھی طرح سے پریشان نہیں کرے گا اگر گھوڑا مالک کو ایزی کرتا ہے تو مالک گھوڑے کو ایزی کرتا ہے اور مالک کا بھی فرج بنتا ہے کہ وہ گھوڑے اپنے کو ایزی کرے تاکہ گھوڑا اس کو ایزی رکھے Thank you very much Hopefully یہ کچھ باتیں ہیں جو میں اپنی زندگی میں کافی سالوں سے نوٹس کر رہا ہوں تو آپ کے ساتھ یہ باتیں میں نے شیئر کی ہیں کچھ اور questions ویڈیوز میں آتے رہتے تو ان کے لیے next دیرے دیرے میں کوشش کروں گا کہ appropriate answers میں دے سکوں Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you very much جباہ جباہ جباہ